اسلام علیکم ویوز آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج میں ہوں آپ کا مذبان فہد علی قاظمی ویوز ربیو الول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور ربیو الول کی مناسبت سے ہم ایک سپیشل سیریز کر رہے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایمان افروز تذکرہ ہم ایک برڈز آئی ویو کے لیول پر ایک تائرانہ نگاہ کے درجے پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ہیومن اٹیمٹ کر رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کون سے اہم واقعات رونما ہوئے وہ کون سے چیلنجز تھے جن کو آپ نے اور آپ کے صحابہ اکراب نے فیز کیا اور ان چیلنجز سے کس طرح مقابلہ کرنے کے بعد اس امت مرہومہ کی آپ نے بنیاد رکھی اور اس کو ریز کیا اور فور سینچوریز ٹو کم یہ امت نے رہنا ہے قیامہ تک اس نے رہنا ہے تو وہ بنیاد کیا تھی اس بنیاد کو اس فاؤنڈیشن سٹون کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں انسان کل اور آج میں ہم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی گفتگو کی اب تک ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا زبردست پروگرام کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک بہت یادگار پروگرام کیا اور اب سرکار دعالم علیہ السلام تو تمام انبیاء علیہ السلام اجمائین کے عصاف کو ہم جمع کریں تو وہ سارے ایٹریبیوٹس اپنی پرفیکشن میں اگر کسی ذات کے اندر کسی ایک شخصیت کے اندر موجود ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا اور مولا ہیں بیوز ہم نے پچھلی ایفیسوٹ کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد اور مدینہ آمد سے جڑے وے واقعات کو دیکھا اور خاص طور پر مساق مدینہ کے حوالے سے کانورزیشن کی مساق مدینہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیشن ہے مگنا کارٹا تو ابھی بہت بعد میں پانسو سال بعد آنا تھا بلکہ اس کے بھی بعد لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوئیش کمیونٹی کے ساتھ اور دیگر ٹرائبز کے ساتھ اس ٹریٹی کو املاہ فرما رہے تھے املاہ کروا رہے تھے تو یہ پہلا ریٹن ڈاکیمنٹ تھا اور بہت ہی امان افروز تذکرہ تھا جو لاسٹ ٹیم ہم نے سمات کیا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک توفہ ہے جو دین کو ایک انٹیلیکچول لیول کے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں ویوئرز پچھلے پروگرام کی طرح آج بھی ہمیں ملک پاکستان کے نامور اقبال سکولر جوائن کر رہے ہیں بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور کنٹیمپراری علوم کی بات ہو یا ہمارے تریڈیشنل سائنسز کی بات ہو الحمدللہ یقصہ محارت رکھتے ہیں اور اس دور میں ایسی شخصیات یقینی طور پر بہت کام ہیں ہمیں ایسی شخصیات سے جڑنا چاہیے اور ان کو مین سٹیم کرنا چاہیے میری مراد ہے ہمارے برادر اقبر ہمارے استاد ڈاکٹر طائر حمید تنولی صاحب سے آج بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب بیلکم ٹو دی شو جی قادمی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی زبردست کانوزیشن ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم آپ کی گائیڈنس میں ہوئی الحمدللہ اور جس طرح سے آپ نے نقاط پیش کی اور سکسٹی تھری آرٹیکلز جو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املاف فرمائے اور آف کورس موڈرن ڈے میں ہم انہیں آرٹیکلز کہہ رہے ہیں اور وہ آرٹیکلز ہیں بھی سرکار کے دور میں جس طرح سے بھی وہ لکھا گیا اور ایٹرنٹی اس کے سنگم پر ایک شخصیت ہے قدیم و جدید کا وہ جو سنگم ہے اس پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں جو انسان کو روایت سے بھی جوڑ رہے ہیں اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں تو مساق مدینہ کے بعد جب یہ ساری ایک کومن ویلت بن گئی تو اب یہ پہلی مسلم سٹیٹ ہے جو بن گئی ہے تو نیچرلی اب یہاں پر فارن پالیسی بھی ہوگی ڈیفنس کے افیرز بھی ہوں گے منسٹری آف ڈیفنس کہہ لے اس کو لاؤ انڈ آرڈر انٹرنل سیکیورٹی وہ سارے معاملات تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سرکار دعالم علیہ وآلہ وسلم نے اس سٹی سٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے آغاز میں کیا انتظامات فرمائے اور صحابہ کو کیسے ڈیپیوٹ کیا اور وہ کیسے مدینہ اور مدینہ کے اطراف کی وہ جو ہیں ایک طرح کی سربیلنس کر رہے تھے اور مدینہ اور اس کے اطراف کو وہ دیکھ رہے تھے اور انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو اور پھر ہم یہاں سے آگے بدر کی طرف انشاءاللہ جائیں گے آج سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کازمی صاحب بہت شکریہ ہم الحمدللاللہ کی توفیق سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں سیرت پاک کے متعلقے والے سے اور سیرت پاک سے اقتصاب نور کرنے کے لیے جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو مکہ سے آنے والے لوگوں کا اس مہاجرین کا ایمج اہل مکہ کے ذنب میں تبدیل ہو گیا پہلے معاملہ اور تھا جب تک یہ لوگ مکہ میں تھے ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ یہ صرف دین سے منحرف شدہ لوگ ہیں اب ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہونے والی ایک طاقت سے متعلق لوگ ہیں آٹومیٹکلی ان کا نکتہ نظر تبدیل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اس ابتدائی سنگ بنیاد رکھنے کے بعد جس کے تین فونڈیشن سٹون ہم نے ڈسکس کیے تھے مسجد نبی قائم ہوئی مواخات ہوئی اور میسا کے مدینہ ہوا اہل مکہ نے کوشش شروع کر دی کہ کس طرح سے ہم کمزور کریں مسلمان کو دی سٹیبلائز کریں اور اب اس خطرے کو ماذا اللہ جس کو وہ خطرہ سمجھ رہے تھے ٹالیں کیونکہ اب ساری کی عادت ابو صفیان کے پاس تھی اور یہ لوگ دوسرے لوگ بھی پلان کر رہے تھے سارے اب ساری نے کیا کیا ہر چیز پر نظر رکھی کہ مکہ والے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ تیبہ کے اندر لوگوں سے رابطے کیے جو وہاں پہ مشرقین تھے بدھ پرست تھے ان سے رابطے کیے یہود سے رابطے کیے کہ آپ ہمارا سات دن تو ہم مدینہ پہ یلگار کریں کوئی ان کو رسپانس نہ ملا پھر انہوں نے عبداللہ بن عبی کو ایک خط لکھا یہ اب کفار مکہ سازشے کر رہے ہیں سازشے کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں آپ ان کو وہاں سے نکالیں ورنہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے اور آپ کے مردوں کو قتل کر دیں گے آپ کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں گے آپ کے مالدوں پہ قبضہ کر لیں گے عبداللہ بن عبی تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ ایسا ماحول بنے کیونکہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اس کے اپنے کچھ مظلمہ مفادات تھے ویسٹڈ انٹریسٹ تھے اس طرح ایک ماحول ڈیویلپ ہونا شروع ہوا اچھا آپ سے سن کی آجات پاک میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے آپ نے کبھی بھی کسی معاملے کے بارے میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا آپ کی جو سیویلینس تھی آپ کے جو اسپائنیج تھے آپ کے جو جاسوسی نظام تھا انٹیلیجنس نیٹورک وہ اتنا فحال تھا کہ آپ کو ہر معاملے کا پہلے سے پتہ ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اردگرد صحابہ اکرام کو ڈیپیوٹ کیا کہ وہ گروپس کی شکل میں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گشت کرنے کے لیے گروپس کی شکل میں آپ نے صحابہ اکرام کو پینٹ کیا کہ مدینہ پاک گرد کے علاقے میں وہ وقتاً فوقتاً گشت کریں اور خصوصاً جو شہرائیں ہیں بڑی بڑی اور وہ شہراء جو تجارتی شہراء تھی مکہ سے دیکھے شام تک اس کی نگرانی کریں مقصد کیا تھا ایک تو یہ تھا کہ مدینہ پاک کی طرف اگر کوئی سادش کی طاعت آ رہا ہے تو اس پر ندگا رکھی جائے دوسرا یہ مقصد تھا کہ مدینہ پاک کی اردگرد جو قبائل ہیں ان کو پتہ ہو کہ اہل مدینہ کی کیا طاقت ہے وہ مدینہ کے خلاف کسی اور طاقت کا عصہ نہ بنے اور تیسرا کیا تھا کہ یہ جو تجارتی شہراء ہے اس کے اوپر بھی اہل مدینہ کا اور ریاست مدینہ کا کنٹرول ہونا چاہیے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کفار مکہ کر رہے تھے ان کا بڑا حدف یہ تھا کہ وہ وسائل کٹھے کر کے ریاست مدینہ پر حملہ کریں اس حملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور ان کی ان کوششوں کو غیر محصر کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے اوپر اس شہراء کی اوپر ریاست مدینہ کی مدینہ کی سٹیٹ اس کی نگاہ ہو اور اس کے اوپر کیا مومنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ نگاہ رکھیں یعنی ایک طرح کا پری ایمٹیو سٹرائک ہی کہہ لیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی پیش بندی کر رہے ہیں ہم سٹرائک تو نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیکورٹی میئرز لے رہے ہیں سیکورٹی میئرز لے رہے ہیں اور ان سیکورٹی میئرز کے اندر ایک سٹرائک کا محول بن گیا ایک محول بن گیا یعنی جب آپ نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جا کے وہاں پہ نگرانی کریں اور ان کو یہ ہدایت کی کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں تو آ کے آپ مجھے ریپورٹ کریں تو ان کا جو قرائش کا ایک ڈیلیگیشن تھا ایک مختصر سا وفت تھا چار رکنی اس کے ساتھ ٹکراو ہو گیا جب ٹکراو ہوا تو ان میں سے ایک بندہ عمر بن الخضرمی قتل ہو گیا دو کو انہوں نے گرفتار کر لیا ایک بھاگ گیا اب یہ جو صحابہ تھے جو سمجھیں کہ نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے اس مارکے کے بعد یا اس ٹکراو کے بعد وہ مالک نیوت پہ انہوں نے لیا اور وہ جو تھے دو قیدی ان کو لے گئے کہ بھی مدینہ پاک آگئے جب آپ سلسل نے سنا تو آپ سلسل نے اس پر نرازگی کا اظہار فرمایا میں نے آپ کو لڑائی کے لیے نہیں بھیجا تھا اور اچھا اس میں ایک اور سنسٹیوٹی یہ ہوئی کہ یہ موقع تھا حرمت والے مہینوں کا تو اب حرمت والے مہینوں میں ایسا معاملہ ہونا اور زیادہ سنسٹیوٹی کا باعث تھا جس سے عبدالعب بن عبی کو اور مدینہ کا بکیہ لوگوں کو یہود کو جو اسلام کے مخالف تھے ان کو پراب گھنڈا کرنے کا موقع ملا اس محول کے اندر جب وہ آئے لوگ تو آپ سلسل نے مالک نیوت کو بھی التوا میں رکھا اور ان قیدیوں کو بھی اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا اور خاموشی اختیار فرمائی جب یہ پراب گھنڈا شروع ہوا مدینہ تیبہ کے اندر کہ یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے دین کی بات کرنے والے ہیں کیسے تقویے کی بات کرنے والے ہیں کہ انہوں نے تو حرمت والے میں انہوں کو خیال نہیں رکھا اور مکہ والوں کو ایک بندہ مار دیا اچھا اسی چیز کو ایکسپلیٹ کیا مکہ نے بھی کیا ایکسپلیٹ کیا انہوں نے کہا جی مارا بندہ مار دیا ہم نے تو اس کا بدلہ لینا چاہیے اچھا اسی دوران ابو صفیان کی قیادت میں ایک وفد بھی جو کافلہ تجارتی تھا وہ بھی شام سے واپس آ رہا تھا اچھا اس میں ایک اہم بات جو میرے ویوئس کے لیے شاید ہم اس کو بھی اگر کوئکلی ڈسکس کریں مکہ والے تجارتی سامان لے کے شام جاتے تھے شام جاتے تھے اور شام سے مکہ اور مکہ سے شام اور وہ جو وسائل کا اکٹھا کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مدینے والوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے الٹیمیٹلی انہوں نے ان ریسورسز کو استعمال کرنے جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کا اس وقت بڑا حدف ہی یہی تھا کہ اتنے وسائل پیدا کر لیں کہ ان وسائل کے ذریعے سے اسلحہ اکٹھا کرنا سامانے جنگ اکٹھا کرنا اور جو بقیہ قبائل ہیں ان کو اپنے اتحاد اور الائنس میں لے کے آنا تاکہ ایک متحدہ قوت تشکیل دے کے مدینہ پر جلگار کی جائے پھر اس کا مطلب ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس ایک لیجٹمیٹ جسٹیفیکیشن ہے کہ اپنے سیکیورٹی میجر کے لیے وہ مدینہ اور اقناف کے اوپر نگرانی کریں صاف ظہر ہے ہم نے شروع میں جیسے ذکر کیا کہ یہ جو تجارتی شہرات تھے یہ جو بزنس روح تھا اس کی مدینہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریاست مدینہ کے خلاف جو اکنامک اور ملٹری پلیننگ ہو رہی تھی اس کا توڑ کیا جائے دو طرح سے ایک تو اس پر نگاہ رکھی جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور دوسرا جو وہ کریں اس کا حال ان کے پاس پہلے سے موجود ہو بے شک اچھا جس فکت انہوں نے یہ پرابگنڈا کیا اب یہاں پہ آپ سے سمخہ موشتے اور یہاں اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب دی وہ آیات ناصل ہوئی میں وہ آیت یہاں پڑھنے سے ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح سے ریاست مدینہ جنگ کی طرف بڑھی اس کی گراؤن کیا تھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما یہ سالونک آنشاہری لارام کتالن فی اے میرے رسول یہ سارے لوگ آپ کے پاس آکے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں آپ نے بندہ مار دیا آپ انہیں بتائیں یہ بڑا گناہ کا کام ہے حرمت والے مہینوں میں قتل عام کرنا یا کسی کی جان لینا کبیرہ گناہ ہے لیکن یہاں رکےنا اس سے اگلی بھی ایک بات ہے وہ کیا ہے حرمت والے مہینوں میں کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے لیکن اس سے ایک اکبر گناہ بھی ہے اس سے ایک بڑا گناہ بھی ہے جس کو اللہ نے اکبر کہا وہ کیا ہے اللہ کے راستے سے روکنا کفر کرنا اور مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور مسجد حرام سے اس کے اہل لوگوں کو نکال دینا یہ ان سے بڑا گناہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ آپ نے عمر بن الخضرمی کو قتل کی اس بھی اعتراض کر رہے ہیں فتنہ اس سے بڑا گناہ ہے اس سے اکبر گناہ ہے اب یہاں سے گویا اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کر دیا ایک حکم دے دیا کہ کون بڑے گناہ کا مرتقب ہو رہا اور کہاں سے فتنہ پیدا ہونا ہے کہاں سے فیوچر میں مسائل پیدا ہونے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے سنے مالک نعمت کا بھی فیصلہ فرمایا اور قیدیوں کا بھی فیصلہ فرمایا یہ وہ بنیاد تھی اس سے پہلے بھی چار پانچ چھوٹے موٹی جڑپیں ہو چکی تھی لیکن اس سے ایک فضاء بن گئی آگے چل کر کے جس کے موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ریڈنگ کیمپینز تھی نا حصل میں ریڈ کرتے تھے اور گشت کرتے تھے اور جس میں سے ایک کاپ نے حوالہ بھی دیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ ابو صفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور جو کفار کے ون اف دی لیڈرز اور وہ مال لے کے شام میں تھے تو وہ بھی کوئی خط لکھتے ہیں مکہ والوں کی طرف اور انہوں نے خطرے کا اظہار کیا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میرے کافلے کو لوٹ لیا جائے گا اس قسم کا کوئی معاملہ تو وہ خط انہوں نے کس کو لکھا اور وہ کیا معاملہ ہوا دیکھیں دو چیزیں جو تھی نا جی وہ اہل مکہ کے اندر اشتیال انگیزی کا اور مدینہ کی طرف بڑھنے کا سبب بنی ایک تو یہی جو واقعہ پیش آیا تھا دوسرا یہ تھا کہ جب ابو صفیان کا کافلہ آیا جس کے پاس یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس دور کا بڑا تجارتی کافلہ تھا یعنی بہت بڑا بزنس سکسس کے ساتھ تجارتی اچیومنٹس کے ساتھ بزنس اچیومنٹس کے ساتھ وہ کافلہ باپس آ رہا تھا تو اس نے اپنا ایلچی بیجا اہل مکہ کی طرف کہ مدینہ والے مسلمان جو ہیں وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے لوٹنا چاہتے ہیں اور میری حفاظت کے لیے آؤ اس کے ایلچی بیجنے سے اپنا کاسد بیجنے سے مکہ کے اندر ایک انتقام کا اور بریاست مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو گیا لہذا وہ سارے لوگ تیاری کر کے نکل پڑے کہ ہم اپنے کافلے کو بھی بچائیں اور مسلمانوں کا یہ جو ایک نئی قوت جنم لے رہی ہے اور ایک نئی قوت سار اٹھا رہی ہے ماذا اللہ اس کا بھی کلا کما کریں تو گویا یہ جو دو معاملات تھے ابو صفیان کی طرف سے ایک انتہائی جذباتی انداز سے اور اپنی حفاظت کے لیے ایک میسج بیجنا تھا اور اچھا ان کے لیے اور اس میں سینسٹیوٹی یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ انویسمنٹس تھیں اس بزنس ٹور کے اندر کم و بیش اہل مکہ کے ہر بڑے خاندان کی بہت ہیوی انویسمنٹس تھیں تو انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ کافلہ لوٹ لیا جاتا ہے یا یہ کافلہ محفوظ طریقے سے مکہ نہیں پہنچتا تو ہمارے بہت زیادہ نقصانات ہو جائیں گے تو اس کو پچانے کے لیے بھی انہوں نے پھر مدینہ کی طرف فرخ کیا اچھا آپ یہ ابو جہل جو ہے میرا خیال ہے یہ مکہ کے اندر اور یہ بڑا لیڈر ہے ان کا تو یہ ابو جہل کی لیڈرشپ کے اندر یہ جیش جو ہے کفار کا ایک ہزار کا لشکر جو ہم عرف عام میں کہتے ہیں انہوں نے پھر ڈیویلپ کیا سب کو جس وقت انہوں نے لشٹ ڈیویلپ کر لیا بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس کو سارا پلان ابو جہلی کر رہا تھا اور لیڈ بھی وہی کر رہا تھا اور اسی کی کمانڈ آگے سارے فیصلے کر رہی تھی اور شاید اس کی اگر کمانڈ نہ ہوتی تو شاید یہ مارکہ بھی نہ ہوتا وہ اس طرح سے کہ جب وہ آئے ریسکیو کرنے کے لیے ابو صفیان کے کافلے کو تو راستے ہی میں ملاقات ہوگئے کیونکہ جس وقت ابو صفیان نے یہ دیکھا کہ بدر راستے میں کیونکہ بدر راستے میں پڑتا تھا تو بدر کے کموں سے پانی لینے کے لیے ابو صفیان وہاں رکا وہاں پر اسے جو مقامی لوگ تھے ان سے یہ اطلاع ملی کہ یہاں مدینہ سے کچھ جاسوس آئے تھے معلومات لینے کے لیے تو جب اس نے ان جاسوسے کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا یہ تو مدینہ کے لوگ تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ گویا اہل مدینہ کا لشکر جو ہے وہ یہاں پہنچنے والا ہے اس نے راستہ بدل لیا اور سمندر کے کنارے کنارے اس علاقے سے دور ہو کے جس راستے کو وہ سیف اور سیکیور سمجھتا تھا اس سے ہوتی مکہ کی طرف چلا راستے جب وہ مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو مکہ سے آنے والے لشکر کی ملقات ہو گئی یا ملقات ہوئی تو جو لشکر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا بھی مارا مستہ تو حل ہو گیا کیونکہ جو ابو صفیان کا کافلہ جس کو ہم بچانے کے لیے آئے تھے وہ تو محفوظ جا رہا ہے تو اب ہمیں واپس جانا چاہیے ابو جہل وہ شخص تھا جو کمانڈر بھی تھا سبا سالار بھی تھا سردار بھی تھا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اب ہم آئے ہیں تو اس سے بڑا موقع ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم مسلمانوں سے انتقام لیں جو ہمارے لیے آگے مستقبل میں بڑا مسئلہ بننے والا ہے اس مسئلے کا کلہ کمہ کر کے ماظر اللہ ہم یہاں سے جائیں تو گویا اس کی اسرار پہ حال ہے کہ خود ابو صفیان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں واپس لوٹنا چاہیے لیکن وہ واپس نہیں لوٹا ابو صفیان کا کافرہ تو چلا گیا لیکن یہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک آزار افراد پر جو کم بیش مشتمل تھا وہ مدینہ پاک کی طرف بڑھنے لگے اور وہی جو ان کا عظم تھا کہ ہم ان کے ساتھ جا کے جنگ کریں اور ان کو کمزور کریں ان کو نقصان پہنچائیں اور جو مستقبل کے اندر ان کو ایک پڑی طاقت بنتا ہو دیکھ رہے ہیں اس کے امکانات کو بزامی خیشش ہیں وہ ختم کرتے ہیں سر ڈاکٹر سب یہ تو ہم یہاں تک آئے اور یہ کافلے والا معاملہ بھی جیسے ریزولف ہو گیا اور اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا لیکن یہ جو بدر کا میدان ہے اب جیسے وہ ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے ابو جہل کی لیڈیشپ میں تو سرکارت عالم کو کب اطلاع ملی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بدر مدینہ سے اور مکہ سے کتنی دور ہے اور اس کی کیا سگنفیکنس تھی سر اچھا کازمی صاحب بدر اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ اب بھی مارے پاس کلکولیشنز آتی ہیں کمو بیش اسی میل کا فاصلہ بنتا ہے اس کی معنویت یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عرب کے کلچر کے اندر جو نخلستان کے علاقے تھے یا جہاں پہ پانی ہوتا تھا ان کی بڑی مرکزیت ہوتی تھی بڑی اہمیت ہوتی تھی یہاں پہ ایک کونہ تھا اور اس بدر کا کونہ اس کو کہتے تھے اسی وجہ سے یہ میدان بھی میدان بدر کہہ لیا یہی تو سبب تھا کہ ابو سفیان اپنے تجارتی کافلے کے ساتھ واپس مکہ جاتے اور یہاں رکا پانی تھا تو رکا کافلے پھر پانی کی جگہ پہ پڑاؤ کیا کرتے تھے پڑاؤ کرتے تھے اور چونکہ یہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ میدان بھی تھا پانی بھی تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مارکے کے لیے کسی نے آنا تھا تو یہیں ایک سٹے کرنا تھا خوشکواری جگہوں پہ تو نہیں کرنا تھا جہاں پانی ایویلیبل نہ ہو جہاں سہولیت ہی نہ ہو تو یہ قدرتی عمر تھا کہ یہاں پہ پہنچ کے ایسی جگہ پہ آنے والے لوگ قبضہ کر لیتے جہاں مقابلہ ہوتا یا کوئی ایسے جنگ کا محول بنتا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ یہ ابو صفیان کا جو ہے تجارتی کافلہ جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور وہ نکل گیا اور جاسوسی نظام اطلاع دے رہا تھا کہ وہاں سے مکہ سے بھی لوگ آ گئے ہیں اور جو دو جاسوس آپ نے بیجے تھے پہلے بدر کے میدان میں جا کے انہوں نے وہاں لوگوں سے معلومات لی اور وہاں پر ان جاسوسے نے آ کر یہ خبر دی کہ ایک ہزار کے قریب جو لوگ ہیں ابو جہل کی قیادت میں وہ مدینہ کی طرف پڑھ رہے ہیں فیلاصل تو یہ نکلے تھے ابو صفیان کے کافلے کو دیکھنے کے لیے اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ آپ جب نکلے تو دو کافلے ایسے تھے دو گروہ ایسے تھے آپ کے لشکر کا اہل ایمان کے لشکر کا ان میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ ٹکراؤ ہونا اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا ساتھ اللہ رب عزت نے یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان یہ چاہ رہے تھے مدینہ والے کہ مارا ٹکراؤ تجارتی کافلے سے ہو لیکن اللہ یہ چاہ رہا تھا نہیں جنگی کافلے سے ہو اچھا وہ نکل گئے اب آپس اس نے اس کو پرسونی کیا ابو صفیان کے کافلے کو جب یہ اطلاع مل گئی کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے اب آپ کے پاس دو آپشن تھے یا تو آپ واپس مدینہ تشریف لے جاتے یا وہیں رک کر اس کا انتظار کرتے بائی دس ٹائم سرکار دو عالم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لے آئے مدینہ سے باہر تشریف لے آئے تھے بدر کی طرف ابھی بڑھ رہے تھے لیکن ابو صفیان کے کافلے کے نکل جانے کے بعد اور یہ فیصلہ کر لینے کے بعد اب اس کو ہم نے تعاقب اس کا نہیں کرنا کیونکہ ایک اور لشکر آ رہا ہے ماری طرف اس کا تعاقب کرنے کا نقصان کیا تھا اس نے راستہ بدلا ہوا تھا یہ اس کے تعاقب میں جاتے تو وہ لشکر آ کے مدینہ بھی حملہ آور جاتا خدا نہ ہستا اور بہت زیادہ ریاستہ مدینہ کو نقصان پہنچتا اب ضروری یہ تھا کہ آنے والے لشکر کا سامنا کر کے ریاستہ مدینہ کا دفاع کیا جائے اب اس دفاع کے دو راستے تھے یا تو ان کو راستے میں روکا جائے یا مدینہ پاک کے اندر آ کے ان کو روکا جائے مدینہ پاک واپس آ کے دفاع کرنے کے کئی نقصانات تھے سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ مدینہ پاک کے اندر جو ریاست کے مخالف اناثر تھے ان کا پہلے سے جور توڑ تھا جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں ان کا ان سے مل کے ریاست کے اندر سے بغاوت کرنے اور نقصان پہنچانے کے جو امکانات تھے وہ بہت خطرناک تھے ابتدائی زمانہ تھا اور ابھی تک اتنی بڑی واضح جنگ اہل مدینہ کی کسی باہر کے لشکر کے ساتھ نہیں ہوئی تھی گویا ایک لیاسی یہ پہلا تجربہ بھی تھا پہلی انٹیمٹ بھی تھی جہاں ریاستی سطح پہ آپ کسی باہر کی طاقت کے ساتھ ٹکرا رہے تھے تو آفسر نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہی تھا کہ ہمیں باہر رہ کر ان کا سامنا کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ جو تھا زہر حقیمانہ فیصلہ تھا آپ کا اور اب فیوچر نے بتا دیا کہ یہی فیصلہ درست تھا اور اس فیصلے نے ہی آگے چل کر گئے ریاست کے حق میں مدینہ پاک کے حق میں فیصلہ کیا اچھا ٹاکس آپ اب اگر ہم ان واقعات کو ذرا تیزی سے تھوڑا آگے بڑھائیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی صحابہ کی تعداد ہے محض تین سو تیرہ اور کہتے ہیں کہ صرف دو ہی گھوڑے ہیں اونٹ ہیں وہ بھی ستر کے قریب ہیں اور اس پہ بھی ایک باریوں والا معاملہ ہے ٹرن بائی ٹرن سرکار دعالم کے ساتھ بھی مولا مرتضہ اور ایک اور ہستی ہیں جو وہ ٹرن بائی ٹرن سوار ہوتے ہیں پاکی صحابہ بھی اونٹ کو شیئر کر رہے ہیں ایسے ہی ہے تلواروں کا بھی عالم کہتے ہیں کہ بہت ہی کم شاید تھی تیر کمان بھی شاید نہ ہونے کے برابر تھے تو اگر بے سرو سامانی کا کوئی سمبل ہو سکتا ہے تو وہ صحابہ کا وہ لشکر تھا جو نکلا تھا اور شاید جب وہ نکلے تھے تو وہ ایمیجن بھی نہیں کر رہے تھے کہ سامنے جس کو اللہ نے بھی قرآن میں ریکارڈ کیا کہ ہماری ایک بیٹل فرنٹ پہ ہمیں جانا پڑ جائے گا اور سامنے سے وہ ایک ہزار کا لشکر ہے اب یہ جو ڈیمو گرافکس ہی ہیں نمبرز ہی ہیں یہی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے بالکل خلاف جا رہے ہیں تو یہ پھر مارکے کے اندر جو مسلمانوں نے الٹیمیٹلی پریویل بھی کیا اور وہ سارا معاملہ ہوا تو کیا ان ہستیوں کے اندر وہ جذبہ ہوگا جو جو الٹیمیٹلی پریویل کرنے کا باعث بنا دیکھیں یہ نکتہ ہے جو بہت سمجھنے کا ہے کہ بدر کہتے ہیں پورے چاند کو گویا مہ کامل بن گیا دین بدر کے مارکے کے پاس یعنی اس کی پوری شان نکھر کے سامنے آگئے اور یہ نکھر کے سامنے آئی ایسی بے سارا سامانی کے ماحول کے اندر اس لئے تو اسے یوم فرکان کہا گیا بدر کو بدر القبرہ بھی کہتے ہیں بدر العظمہ بھی کہتے ہیں اور سترہ رمضان مبارک کو جس دن فیصلہ ہوا یعنی یہ بارہ سے سترہ تک کا دورانی ہے رمضان مبارک کا تو اس دن کو یوم فرکان بھی کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ بدر وہ مارکہ ہے جہاں سے ہمیں وہ اصول ملتے ہیں کہ مسلمان بے سارا سامانی کے باوجود بھی کب غالب رہیں گے جب ہم سٹیٹیجیکلی اور بدر کی پوری تفصیلات کو مانیوٹلی ڈسکس کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان پر غور اور فکر کرتے ہیں تو وہ چیزیں پھر نکر کے سامنے آتی ہیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ صحابہ کرام کا ایمانی جذبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ وابستگی ہے یہ اصل طاقت ہے دیکھیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصہ فرما لیا کہ اب ہم نے دفاع کرنا ہے مدینہ سے باہر رہ گئے تو آپ نے سب صحابہ کرام کو بٹھایا چونکہ جب مدینہ سے نکلے تھے یہ پیش نظر نہیں تھا کہ مارا مقابلہ کسی لشکر سے ہوگا ان کے پاس ستر اونٹ ہیں ان کے پاس ستر گوڑے ہیں ان کے پاس سانکنوں اونٹ ہیں بے شمار تلوارے ہیں پورا اسلحہ یہاں تو چند ڈالے ہیں چند تلواریں ہیں اس تیر کمان نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں تو اس محول میں جب جا رہے ہیں دو گوڑے کیا چیز ہوتی ہیں دو گوڑے ہیں پورے لشکر میں دو گوڑے ہیں غالباً حضرت زبیر بن العوام کے پاس ایک گوڑا تھا اب تین سو چودہ لوگوں کے ساتھ آئے اور راستے میں بھی حضرت ابو لبابا کو حاکمی مدینہ بنا کے آپ نے واپس پیٹھی ہے تو رہ گئے تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کا ٹوٹر لشکر تھا جو ون تھاٹ بھی نہیں بنتا وہ ایک ہزار سے زائد تھے اب آپ صلی اللہ نے سب کو بٹھایا اور فرمایا آپ مجھے رائے دو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی لشکر دڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور صحابہ سے رائے لی تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے خطاب فرمایا عزوبر فاروق نے خطاب تو اب یہ ساری باتیں جب ہو گئیں اب آپ نے ان کی باتوں پہ بڑی اتنے نان کا ازار فرمایا لیکن پھر آپ نے فرمایا حضرت مقداد نے خطاب فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں ہم یہاں بیٹھیں ہم لڑیں گے اس حد تک جائیں گے جا تک آپ ہمیں لے کے جائیں چاہے آپ ہمیں برکل عماد تک لے جائیں یہ حبشہ کا شہر ہے اللہ اکبر اور آپ کو پتہ ہے حبشہ اور مدینہ کے درمیان سمندر بھی ہے سمندر تھا یعنی ہم پانی اور خوشکی سب سے گزر جائیں گے جہاں تک آپ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ آپ نے پھر فرمایا اشیرو ایو انناس اب سعید ابن ماز نے فرمایا یا رسول اللہ شاید آپ کا روئے سخن انصار کی طرف ہے انصار کی طرف ہے با 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 ہم پیچھے نہیں رہیں گے بے شک ہم نے جو آپ کی بہت کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے حکم کے تاعت چلیں ہم آپ کے حکم کے تاعت سمدر میں اترنا پڑا تو سمدر میں بھی اتریں گے مدروں میں اتر جائیں گے جب یہ سب نے رائے دے دی تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انوار خوشی سے دھمکنے لگا با 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 اس جذبے کے ساتھ یہ کافل آگے بڑھا با 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 کیسے خالص کمپینئنز تھے سبحان اللہ اور عزیز سعید بن مازن دیکھیں کیا بات فرق فرمایا یا رسول اللہ ہم ایسے لڑیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے آئے آئے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ہم اپنی عورتوں کی طرح اپنے اساسوں کی طرح آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کی فرمان پاک پر اپنی گردنیں کٹوائیں گے تو وہی کچھ ہوا اب یہاں سے پھر آپ نے آ کے جانے کا فیصلہ کی اب زیارہ سامنے جو ایمیجیئٹ بیٹل فیڈ ہو سکتا تھا وہ بدر تھا اور وہی تھریٹ تھا ایمیجیئٹ تھریٹ کہ کون وہاں پہلے پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ فوراں وہاں پہنچے وہاں جا کے آپ نے حضرت ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن منظر جو جغرافی آدان تھے وہ مدینہ کے پورے جغرافی پر ان کی نظر تھی آپ نے پہلے حضرت خباب کو بھیجا آپ جا کے سروے کریں کہ ہمیں کہاں سٹے کرنا چاہیے کہاں اپنی چھونی بنانی چاہیے پھر انہوں نے آ کے بتایا یار صلی اللہ آپ فوراں کونے کے پاس پہنچیں اور اس کے گرد آپ اپنا قبضہ کر لیں کیونکہ وہ اونچی جگہ تھی مضبوط جگہ تھی پانی وہاں تھا اور دوسری جگہ نیچری تھی ریتلا علاقہ تھا نرم علاقہ تھا تو آپ ساتھ سے وہاں ترشیف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے پہلی اس جگہ پہ قبضہ کر دی اور چند چیزوں کو آپ نے پیچھے نظر رکھا کہ آپ نے اس حفبندی اس طرح آپ نے کی کہ حضرت خباب اور جو دویگر سابق تھے ان کے مشاورت سے کہ جب اگلے دن طلوع ہو اور مار کے کا ماحول ہو سورج کی شوائیں کہاں سے پڑھیں گی سورج کی گرمی کے درستے آئے گی ہواوں کا روح کیا ہوگا اگر وہاں ریت کے جکڑ چلتے ہیں ان کا روح کیا ہوگا یہ ساری باتیں آپ نے پیشے نظر رہ کر وہاں پہ قیام فرمایا اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو ٹیکنوکریٹک ابلیٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے تبکل تو بات کی بات ہے پہلے ہم نے اپنی پیش بندی ضرور کرنی ہے دیکھیں ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں یہ اب تدبیر کرتے ہیں یہ بھی خداوند کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے بے شک اللہ رب العزت نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے جو بصیرت دی ہے یہ بصیرت ویسے ہی نہیں دی کسی کام کے لیے دی ہے آپ اپنے حد تک اس بصیرت کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ تقدیر الہی کے اپنے حق میں نافذ ہونے کا ماحول فرام کرتے ہیں ماحول فرام کرتے ہیں سبحان اللہ تو آپ سلام نے اپنی سنت سے یہ چیز کر کے دیکھ رہا بے شک لیکن آپ نے سب کو صحابہ کرام کے ٹیلنٹ کو استعمال کیا جس صحابی کی جو صلاحیت تھی اس صلاحیت کو پراپر یوٹیلائز کیا اب جو جغرافیہ کو سمجھتے تھے جو ماحول کو سمجھتے تھے جو جاسوسی کو سمجھتے تھے جو جنگ لڑ سکتے تھے جو تیر انداز ہو سکتے تھے جو تلوار چلا سکتے تھے ہر ایک اس اس جگہ پر پوائنٹ کیا اور ان کی صلاحیتوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کی جو تائید تھی وہ ساتھ چلتی چلی جا رہے اور جب جو سب سے پہلی تائیدہ میں نظر آتی یہ وہ کیا تھی کہ رات کو بارش ہوئی اچھا اس سے پہلے بارش ہونے سے بھی پہلے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ الہو العالمین یہ تین سو تیرہ میں لے آئے ہیں سبحان اللہ اگر یہ مٹ گئے سبحان اللہ تو قیامت تک تیرا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا یہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز کیا ہے سبحان اللہ فخر کیا ہے اپنے ان مبارک بدری صحابہ کے اوپر سبحان اللہ تو میں چاہوں گا یہ دعا بھی دیکھیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا لشکر اپنی جگہ پہ اس کو اپوائنٹ کر دیا پوسٹ کر دیا تو آپ چونکہ کمانڈر انچیف تھے تو آپ کے لیے انچی جگہ پہ ایک شیلٹر بنایا گیا اور سنو بکر صدیق آپ کے پاس آپ کے ساتھ تھے وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب صحابہ کو بٹھا کر دیا تو آپ نے وہاں پہ دعا فرمائی قبلہ روح ہو کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی اور وہی کلمات جو آپ کرے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہمہ انتوخلق حاضل ایساہ باتا فلا عطابت فی الارد اے اللہ یہ جو چھوٹی سی جماعت میں لے کے آئے ہوں اگر تُو نے ان کو ہلاک کر دیا ان کو فتح نہ ملی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی ہے اللہ اللہ اچھا آپ ان الفاظ پر اگر گوھر کریں تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ کے اوپر یقین کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں یہ الفاظ آپ صلی اللہ کے اپنے اور اپنے ساتھ آنے والے لشکر کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے حق ہونے پر اس میں ایک لاد بھی ہے لاد بھی ہے اللہ کے ساتھ اور دوسری بات ہے مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ جملہ ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے یہ ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے بے آئے اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں میرا علش کرنا فتح یاب ہوا تو کون فتح یاب ہوگا کیا تُو نے میرے بات بھی کسی کو بیجنے ہیں اللہ حکر گویا اللہ رب العزت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ کے اپنے اس منصب کو بیان کر رہے ہیں جس منصب پر اللہ نے ان کو بیجا ہے بے شک بے شک اور آپ کے گریہ کا آپ کے خوشو کا اور انہیماک کا اور بارگاہ رب العزت میں فناغیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سرے انور پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی اور سنہ بکر صدیق نے پھر رب العزت کو تھاما اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا کر لیا اللہ رب العزت آپ کے لئے تائد اتارے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پڑھا یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ حضیمت اٹھائے گا اور پیٹ پھیر کے بانگے گا تو اب یہ ایک ماحول تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اور ایک یقین تھا کنیکشن ایک دن پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عصا مبارک سے نشاندہ ہی کر رہے ہیں یہاں پہ مجیل گرے گا یہاں پہ اتبا شہبا یہ بھی یقین کی علامت ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کی علامت ہے کہ آپ ہر چیز کو پائنٹ آؤٹ فرما رہے تھے کہ آنے والوں میں سے کون کون کہاں کہاں مرے گا اور یہی ہوا کہ وہ چودہ سردار جو دار و ندوہ میں تھے جو انہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معذرل اللہ عظیم جان لینے کا پلان بنایا تھا جس کی وجہ سے آپ نے حجرت کی تھی ان میں سے گیارہ سردار غزوہ بدر میں باصل جہنم ہوئے اور ویسے ہی اور وہیں قتل ہوئے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی جو تین بچے تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک ایک ایکان کا اور بے سور سامانی کے باوجود صحابہ اکرام کے لیے منزل اور فتح کے حصول کی یقین کا نشان تھا اور اس میں تدک ہے نا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کہ آقا علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ وہ پہلے کی خبریں بھی اور یہ بلکل فوری ایک نویت کی بات بھی سامنے آگی صحابہ کے اور یقین مستقم ہو گیا کہ ہم جس عقائد کی اور جس سپا سالار کی قیادت میں لڑنے کے لیے آئے اور جس منزل کے لیے آئے ہم کامیابیاں سمیٹھنے کے لیے آئے اچھا آپ اب وہ بارش کی طرف آ رہے ہیں قرآن عظیم الشان نے بھی اس کو بقاعدہ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو بارش کا معاملہ ہے یہ بھی ایک تائید ایشدی کا معاملہ ہے یعنی غصبہ بدر قازمی صاحب ایک ایسا معاملہ ہے ایک ایسا مرکہ ہے اسلام کی تاریخ کا قدم قدم پہ آپ کو اللہ رب العزیت کی تاہید ادھر تیوی نظر آتی ہے اب بارش سے کیا ہوا میں یہاں قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہوں گا بجائے تاریخ کی طرف جانے کے اللہ رب العزیت نے انشاءات فرمائے اس جو شیقم اناسا آماناتم منہو و یونسزل علیکم اناسما ایمان اس ان دو بقان ہوئے ایک تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزیت نے تم پہ نیند اتار دی میدان جنگ میں کبھی نیند نہیں آتی تاکہ تمہاری ثقان دور ہو جائے اور اللہ رب العزیت نے تم پہ بارش اتاری تاکہ تم پاک ہو جاؤ تاکہ تین کام اس بارش سے ہو ایک یہ کہ تم پاکیزگی اصل کر لو دوسرا یہ کہ تمہارے اوپر جو شیطانی اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں ختم ہو جائیں اور تمہارے دل اللہ سے جڑ جائیں اور تمہیں ثابت قدمی مل جائے یعنی ایسے محول میں جبکہ بارش کا کوئی محول ہی نہیں تھا کوئی فضائی نہیں تھی اور پانی کی کمی تھی پانی کا ایک قہت تھا قلت تھی تو کیا ہوا بارش اللہ رب العزیت نے اتاری جس سے اہل ایمان کے لیے یہ یہ نعمتیں یقینی ہو گئیں پانی وافر ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو فریش کر لیا پانی اکٹھا کر لیا اب یہ تھے انچی جگہ پہ سخت جگہ پہ بارش کے بعد ان کی جگہ مزید بہتر اور سخت ہو گئی اور جب ابو جیل کا لشکر پہنچا ان کے لیے نشیبی جگہ بچی تھی وہ دلدلی ہو گئی وہ خراب ہو گئی اب لہٰذا یہ ایک ایسا لشکر تھا اللہ کی طرف سے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے اہل ایمان کی مدد کے لیے آ گیا جس نے کفار کی شکست کی فضا بنا دی کفار کے لیے کمزوری کی کا ایک ماحول بنا دیا تو وہ جیسے آپ سے دو تین دن پہلے والے پروگرامز میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی جب تائید اترتی ہے اس میں سب سے پہلے وہ جو اتمنان اترتے ہیں تو وہ بارش کے ساتھ اور نیند کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ جو خوف تھا ڈپریشن تھا اس کو بھی لفٹ کر لیا دیکھیں نا فرما دو لفظ فرمایا ایک یہ فرمایا اور دوسرا فرمایا تمہارے دلوں کا جو اللہ سے کنیکشن ہے وہ پختہ ہو جائیں رباہتِ قلب کہتے ہیں دل کا جم جانا دل کا مضبوط ہو جانا اور دل کا اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا جب کنیکٹ ہو جائے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں کنیکشن سے روشن ہی آتی ہے پختہ ہی آتی ہے اللہ کی تائید کا امکان جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اہل ایمان کو باطنی طور پر مستحکم کر دیا باطنی طور پر مضبوط کر دیا کہ وہ تائیدِ الائی کو اٹریکٹ کر سکیں اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ غالباً اگر ہم اس کو ایک ہسٹارک لینز میں دیکھیں تو یہ سولہ رمضان المبارک کا غالباً یہ ساری واقعات ہوئے ہوں گے کہ جب سرکارِ دعالم علیہ السلام نے نشان دی فرمائی پارش کا نزول اور وسارہ معاملہ یقینی طور پر رات میں بھی مناجات ہوتی کی ہوں گی سرکارِ دعالم نے صحابہ نے اللہ رب العزت کو اپنے اپنے درجے پہ ذکر اسکار کے درجے پہ یاد کیا ہوگا اب سترہ رمضان المبارک کا سورج تلو ہوا ہے اور یہ ہے یوم فرکان آج پھر فرق ہو جانے اور میں اپنے ویوز کے لیے خاص طور پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مدینہ والے یہ مارشل ریسز نہیں تھی جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے یہ تو ایگری کلچرس تھے یہ جنگ جو نہیں تھے اور مکہ والے جو تھے وہ تو بیٹل ہارڈنڈ تھے جنگیں بہت سی ماں پہ ہوتی نہیں تھیں تو ایک طرف ہارڈ کور جنگ جو ہیں اور ایک طرف غالب اقصریت انسار مدینہ کی ہے اور وہ ایگری کلچرس ہیں تو ایمان کا مقابلہ ہے ریسورس کے ساتھ وسائل کے ساتھ اور یہ سترہ نمزان اب تلو ہو رہا ہے حسنانو جو لشکر تھا تین سو تیرہ کا اس میں تقریبا ستاسی کے قریب ماجرین تھے ایٹی سیون کے قریب کم ہو بیش اور بقیہ آزار جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسار تھے اور انسار کا معاملہ اس طرح کا جنگی ان کے حوالے سے نہیں تھا لیکن اس کمی کو ایمان نے پورا کر دیا ایمان نے پورا کر دیا اور جس انداز سے یہ مارکہ ہوا اس مارکے کو اللہ رب العزت نے کیامت تک کے لیے ایک نشانی بنا دی اشانی بن گی عواز ہی در سے ہوتا تھا اچھا اب قرآن مجید نے اس کو کیوں کہا کہ یہ نشانی بن گیا قیامت تک کے لیے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمائے اہر ایمان کے لیے ان دو جماعتوں میں جو اس دن ٹکرائیں نشانی ہیں کیا نشانی ہیں ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی و اخرہ کافرات دوسری کفر کے لیے لڑ رہی تھی بنیادی فرق یہ تھا اب دیکھیں کہ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے یہاں اللہ رب العزت نے کہیں بھی سامان کی کمی بیشی کو بیان نہیں کیا بیان کس کو کیا ایمان کی کمی بیشی یعنی that's the yardstick کس کے پاس ایمان زیادہ تھا کس کے پاس ایمان کم تھا کس کے پاس سامان زیادہ تھا کس کے پاس سامان کم تو یہ کہیں آپ کو ذکر نہیں ملتا یہ ہمیں اسٹری میں جا کے پتا چلتا ہے قرآن مجید کا جو بیانی ہے اس میں ایک سبیل اللہ لڑنے والی تھی اور ایک کفر کے لئے لڑنے والی جماعت تھی اچھا اس کے بعد کیا ہوا اللہ کی تائید کیسے اتری جو کفار تھے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یہ کور وہ سمجھے تھی یہ دو ہزار ہیں جاسوس کو دو اطلاع دے رہے تھے آ کے دیکھا یہ تو دو ہزار نکلے نظر کے درجے پہ اللہ جس کے لئے چاہے اپنی تائید اتارتا ہے غور کرنے والوں کے لئے بصیرت والوں کے لئے اس میں عبرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ بدر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے ایک قیامت تک کے لئے ایک مائلسٹون ہے ایک بیکن اف لائٹ ہے ایک سرچشمہ تعبیر ہے سرچشمہ عبرت ہے اس سے لیسن لینا ہے اب یہ دوسرا جو بڑا سٹیپ آپ دیکھ لیں ایک جو ہم پہلے بات کر چکے موسم نے فیور دی آپ کو مطبع ابھی تک ہم دیکھیں نا اللہ رب العزت کی تائیدیں تو بہت سی دین جو موٹی موٹی میچر جو ہم جو ابزرویبل ہیں جو ویزیبل ہیں نیند کا اترنا بارش کا اترنا اور منظر کے درجے پر اب تیسرا کیا خیالات پہ تصرف ہو گیا خیالات پہ وہ مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے دگنا دیکھ رہے منظر ان کے سامنے منظر بدل گیا مسلم آرمی جو ہے اس کی حیبت اور روب اللہ نے ان کو پر تاریخ کر دیا اچھا اب جب وہ میدان میں اترے اب جیسے ان سامنے میں طریقہ تھا ایک ایک شخص آتا تھا میں چاہوں گا یہ بڑا اہم بات ہے کہ جب اتبا شہبہ اور ولید آئے اور تین انساری جانسار صحابہ آئے تو وہ واقعہ اس کی طرح بھی میں چاہ رہا ہوں جب ان کے تین لوگ اترے تو اب یہ جو ان کے لوگ تھے اتبا شہبہ اور ولید ان کے مقابلے میں ادھر سے کون گیا عبداللہ ابن رواحہ گئی حضرت محاز گئی حضرت محوز گئی اچھا اب جو نخوت تھی جو تکبر تھا مکہ والوں کے اندر ایرگنس ایرگنس تھی انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہم ان سے لڑیں انسار تو مارے شہعان شاہ نہیں نہیں ہم ذری لوگوں سے لڑیں گے یہ تو کھیدی باری کرتے ہیں یہ کھیدی باری کرتے ہیں ناؤزباللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چرواہوں کو بیج دیا ہمارے سامنے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے ہمارے میچ کے لوگ ہمارے سامنے وہ لوگ آئیں جن سے لڑنے میں ہمیں فخر اور ہماری برابری کے لوگ ہوں اس میں ہماری توہین نہ ہو ہماری احانت ہمیں مارا تو کس نے مارا تکبر کی بھی انتہار لخمت کی بھی انتہار آپ سے اس نے فرمایا ٹھیک ہے اب آپ سے سنیں کس کو اتارا سینہ علی مرتضیٰ کو حضرت حمزہ کو حضرت عبیدہ بن حارس کو اور یہ تینوں بنو حاشم کے بنو حاشم کے تھے اچھا سینہ علی مرتضیٰ نے ولید کو قتل کر دیا اور حمزہ نے عطبہ کو حضرت عبیدہ نے جو شہبہ کو زخمی کیا لیکن خود بھی زخمی ہو گئے پھر بکیہ دو نے اس کو شہبہ کو قتل کیا یہ ویورز کے لیے کیا شان ہوگی کہ ان کا سب سے بڑا سردار عطبہ شہبہ ولید اور ادھر سے عصد الرسول حمزہ بن عبد المطلب سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عصد اللہ الغالب ولی بن عبی طالب کر رہم اللہ وچھا اور ابو عبیدہ بن الحارس یہ وہ پہلے تین مجاہد ہیں مسلم آرمی کے بلکل بلکل یہ نہیں اوپنر ہیں اوپنرز ہیں ماشاءاللہ یہ میدان مدر کے اوپنرز ہیں اور تینوں فاتح بن کے آئے تینوں نے اپنے مقابلین کو واصل جہنم کیا اب ان کے اتنے تین بڑے لوگ واصل جہنم ہو گئے وہ خودیہ واصل باختہ ہو گئے اب بلوہ عام مچ گیا وہ جو عام جنگ شروع ہو گئی اور جیسے عام جنگ شروع ہوئی تو زیرہ پھر جتنے ایمانی جذبے سے مسلمان لڑے اور اسی دوران ایک عجیب ماحول مچ گیا کہ بارش کا یا اپنا ہواوں کے چلنے کا جس سے ریگستانی جکڑ شروع ہو گیا اب ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ایک اور تائید ایک اور تائید آگیا درین اصناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی ایک مٹھی ریت کی لیکن یہ طرف پھینکی اب یہ آپ کی مٹھی پھینکنے کے دو مطلب تھے ایک مطلب تو یہ تھا کہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا آگئیں شاہد الوجو ہو شاہد الوجو وانت الوجو لیلہیل کا یوں تو شاہد الوجو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اکب سے حملہ کرنے کے لیے الگ سے رکھا ہوا تھا ان کے لیے کوڑ تھا کہ اب آپ ان کے پیچھے سے حملہ آورو سامنے سے تو جو عام لڑائی کرنے والے صحابہ لڑ رہے تھے پیچھے سے جو چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ محفوظ رکھا ہوا تھا انہیں نے کفار مکہ پر پیچھے سے حملہ کیا اب ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا سامنے قدر جانا ہے اور کیا کرنا ہے تو گاجر موری کی طرح ان کو کاٹ دیا اور قرآن نے دیکھے نا اس کو سیلیبریٹ کیا سرکار نے جو کنکریاں پھینکی ہیں سبحان اللہ ابھی جو آپ نے پھینکا ہے آپ نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا یہ اللہ نے کیوں فرمایا یہ اللہ نے کیا فرمایا یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دعا کا جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جماعت نے کیا ختم میں خود جماعت کا آت ہوں جو جماعت کا سردار ہے اس کا آتھ میں خود ہوں یہ جماعت نہیں ختم ہو سکتی جس جماعت کی طرف سے اور جبریلی امی اترے یہ بڑی امپورٹن آپ نے بلکہ نشاندہ ہی کی وہ کہتے ہیں کہ شیطان بدر کے اندر حاضر تھا اور ایک عرب چیف کے روپ میں اور وہ ان کو اُبھارتا تھا ان کو غلہ شہری دیتا تھا جس وقت جبریلی امی آئے اور جبریلی امی اپنے گوڑے کو جب ایڈ لگاتا تھا ہے ہی زون آپ نے گوڑے کا نام ہے تو وہ تو دیکھ رہا تھا وہ کیونکہ وہ اس کی رینج تو وہ ہے جنوں میں سے آئی ہے تو وہ پھر وہاں سے بھاگا ہے شیطان بھی بھاگ گیا تو اس وقت صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے کس طرح سر کٹ رہے ہیں ان کے اور اس وقت پھر حضرت محاظ نے حضرت محوز نے ابو جہل کو قتل کیا اچھا جب ابو جہل پر عمل آور ہوئے اب دیکھیں کیا جذبہ تھا لیکن میں چاہوں گا ڈاکس صاحب ادھر بھی ایک منٹ کا پوز ہم کریں کہ یہ دونوں بچے جو ہیں جناب عبد الرحمان بن آف کے پاس آئیں اور پوچھ رہے ہیں کہ چچا ابو جہل کا ہے ابو جہل کا اور انہوں نے کہا کہ تم اس کے پیچھے کیوں ہو تو کہتے ہیں کہ وہ ناؤ زبلہ سرکار دو عالم کی گستاخی کرتا ہے مطلب ان کا جذبہ دیکھیں بچوں کا یہ جذبہ ایمانی تھا یہی جذبہ ایمانی طاقت تھا اس لشکر کی اور اس جذبہ ایمانی کا کول سے بڑھ کے عمل کے ذریعے ظاہر آپ اس سے دیکھیں جس وقت شاہد حضرت محاذ پہ اکرمہ نے حملہ کر دیا ان کے بازو کو کٹا بازو لٹک رہا تھا انہوں نے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کے الگ کرتے ہیں کہ یہ مجھے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بند رہا ہے کہ آپ سوچیں تصور کریں کہ کیا ان کی فنائیت تھی آپ سلسلیم کی محبت کے اندر اللہ کی رضا کے اندر کہ ان کو اپنی تکلیفیں نظر نہیں آ رہی تھی اور ابو جیل کو انہوں نے گرا دیا زخمی کر دیا اور پھر عبداللہ بن مسعود ایسی شخصیت نے ابو جیل کا سر کھا تھا اور وہ اس وقت بھی ملون یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے سے کٹو یعنی عرب نقبت جو آپ جس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سارے سار رکھے جائیں گے تو میرا سر سب سے انچا ہو کہ میں سردار کا سر ہے یہ یعنی ان کی ادھر نہیں آ رہے ادھر مرتے ہوئے وہ اپنا تکبر یاد آ رہے اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق نے کس کو قتل کیا اپنے ماموں کو حضرت ابو عبیدہ نے کس کو قتل کیا اپنے والد کو یعنی صحابہ اکرام نے اپنے بھائیوں کو اپنے آبا و اجداد کو اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کو جب ان کے سامنے آئے تو ان کی ترواروں نے لحاظ نہیں کیا پیمانہ سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکار کا دشمن ہے وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو وہ ہمارا دشمن اب رشتہ بادل کیا غزوہ بدر نے عملا بتا دیا اب رشتے کا میار نصب خون علاقہ زبان نہیں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ ہے اب یہ چیز دیا کرے گی مجھے آپ کی بات سے بلکہ وہ مشہور واقعہ کوکلی یاد آ رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب بعد میں ان سے ملے جب وہ بھی اسلام قبول کیا انہوں نے کہا کہ ابباجان یوم فرکان اور یوم بدر والے دن آپ اتنی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے بیٹا سمجھ باپ سمجھ کے چھوڑ دی آپ کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتے تھا تمہاری گردن اڑا دیتا کیونکہ تم میرے بیٹے بن کر نہیں دشمن رسالت ماں بن کے آئے تھے اب جب عزت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جیل کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو اب یہ وہ شخص تھا جو سرگنہ تھا اسلام دشمنی کا یہ وہ شخص تھا جو ہر بڑی سازش کے پیچھے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو دیکھا آپ نے کیا ارشاد فرمایا بڑی قبلی ہو رہا ہے وہاں آپ نے فرمایا اللہ 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 اکبر الحمدللہ اللہ اللہ صادق وعدہ وناصر عبدہ وحضم الاحزاب وحدہ اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں ساری تعریفیں صلی اللہ کے لئے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور جس تنہا نے ہمارے مخالف لشکروں کو وہ شکست سے دوچار کیا خزیمت سے دوچار کیا یعنی اللہ پر ایمان اور اتنی بڑے فتح کے باوجود بھی اللہ کے حضور انکسار بے شک اللہ کے حضور اجز یہ ہے عصوہ حسنہ بے شک تو یہ جو آپ کا عصوہ ہے اور یہ جو جذبہ ہے یہ ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں کہ کیا کریکٹر ہوتا ہے اللہ ایمان کا ان مارکوں کے اندر ان کی طاقت کی بنیاد کیا ہے اور فتح کے بعد ان کے احساسات کیا ہیں بے شک تو غزوہ بدر قازمی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں بیس شو ڈائمینشنز ہیں اس کی جو ہمیں بتاتی ہیں اور جو قرآن مجید نے بار بار ہمیں متوجہ کیا کہ یہ آپ کے لئے عبرت ہے یہ آپ کے لئے ایک اصول ہے یہ آپ کے لئے ایک رہنمائی ہے اور مدینہ پاک انٹری کے ساتھ ہی آپ سے سم کا جو اسوہ ہے اس کا تسلسل ہے غزوہ بدر یعنی دیکھیں جو آپ نے پہلے خدبہ جمعہ دیا تھا اس کا انڈ اس بات پہ کیا تھا اے اہل ایمان اللہ کو کبھی نہ بھولنا اللہ کو یاد رکھنا جب تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لوگے تو مخلوق کے ساتھ معاملہ اللہ تمہارا خود ہی سیدھا کر دے گا یعنی آپ دیکھیں وہ جو آپ نے ایک کریکٹر گائیڈ لائن دی تھی اس کریکٹر گائیڈ لائن کا عملی اظہار خاص بھی میدانِ بدر میں نظر آتا ہے کہ یہ کلائمیکس ہے یعنی ریاست مدینہ اور مدنی معاشرے کی آزمائش کا کلائمیکس ہے اس سے بار کے آزمائش کیا ہو سکتی ہے اس آزمائش میں اس کردار کا نتیجہ اور سمر نظر آیا بے شک اچھا ڈاکٹر سب یہ اگر ہم کوئکلی یہ بھی دیکھیں کہ ستر کفار مارے گئے ستر کفار مارے گئے اور ستری پریزنرز و وار بنے اتنی بنے تقریبا اور مسلمان جو تھے صحابہ اکرام چودہ نیجا میں چودہ کے کلی ایسا ہی ہے اور یہ عظیم الشان وکری ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس تشیف لے گئے پریزنرز و وار کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے میرا خیال ہے یہ بھی رحمت اللہ العالمین ہی نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل آپ ٹھیک کر ان دونوں پہلوں سے یعنی ایک تو جو کیجوالٹیز ہوئیں ہمیں یہ چیز بھی ہائلائٹ کرنی چاہیے آج یہاں تاریخ انسانی میں ہونے واری جنگوں میں یہ سب سے کم ترین کیجوالٹیز تھے کفار کے لشکر کا صرف سیون پرسنٹ قتل ہوا اور اہل ایمان کے لشکر صرف فور پرسنٹ شہید ہوا یعنی اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنی بڑی فتح اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی اچھا جس وقت تو سارے لوگ آپ کے تصرف میں بھی چلے گئے آپ جاتے تو سب کو قتل کرتے ہیں تو تجویز بھی آئی تھی بے شک صحیح نور فاروق نے فرمایا تھا جو جس کا اشتدار ہے اس کو قتل کریں کیونکہ انہوں لوگوں نے مسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو راستہ کیا تھا انسانیت کو بنانے والا تھا اور قیامت طرق کے لیے پریزنر آف وارز کے لیے آپ نے پروٹوکل ستاہ کر دی ہے آپ نے فرمایا کسی لاش کی توہین نہیں ہوگی بے شک مسلح نہیں کیا جائے گا لاشوں کو مسلح نہیں کیا جائے گا اور جتنے قیدی آئے فرمایا ان کو فیدیہ لے کے چھوڑا جائے گا اور اگر کوئی قیدی فیدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے کوئی ایبیلیٹی ہے مثلا پڑھانے کی کا ایک صلاحیت ہے اس سے ہماری ریاست کو فائدہ دے تو اس کو اس کا فیدیہ سمجھا جائے گا دس دس لوگوں کو تعلیم دینے پر پوائنٹ کر دیا تعلیم دینے پر پوائنٹ کر دیا یعنی آپ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے در گائیڈنس ہے تعلیم کی اہمیت آپ کے سامنے آئی اور پریزنر آف وارز کے ٹیلنٹ کا احترام سامنے آیا آپ یہ دیکھیں یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا کہہ دی ہے اس کو بھی اکلیاسی آپ نے حرمت دی اس کو استاد بنا دیا اس کو ایلیویٹ کر دیا آپ یہ نہ صرف سمجھیں اس کو فائنانشری آپ نے ریلیکس دیا نہیں فائنانشری ریلیکس دینے کے ساتھ اس کا مرتبہ کتنا بلند کر دیا اب جو قیدی تعلیم دے رہا تھا کسی مدنی صحابی کو مجھے بتائیں اس مدنی صحابی کے دل میں اس کی کیا عزت ہوگی کیا توکیر ہوگی بے شک اس طرف ہی ہمیں دیکھنا چاہیے یہیں سے مدینہ پاک کے اندر ایک تعلیمی کلچر کا بھی آغاز ہوا وہ صفحہ یونیورسٹی بنی جس نے آگے چل کے مدینہ کے ہر محلے میں مدرسہ بنایا جو بعض روایات میں میں 13 سے 13 تک ان کی تعداد مل دیا تو یہ ایک کلچر آپ نے بالکل بدل دیا مال کے نیمت کے بالے سے بھی آپ نے تبدیلیاں کی اچھا پہلے یہ ہوتا تھا جب جنگ ہوتی تھی جس کے آج جو چڑا وہ اس کا مال بن گیا آپ نے اس کو ختم کر دیا فرمایا سب کا برابر عصہ ہوگا حتیٰ کہ وہ تین صحابہ جو مدینہ میں تھے حضرت ابن عبی مکتوم تھے جن کو آپ نے پہلے پوائنٹ کیا تھا حضرت ابن عبی بابہ تھے جو ان کو بعد میں آپ نے مدینہ بنا کے بجا اور حضرت عثمان تھے تینوں کو اس کے اندر عصہ دیا اور غزوہ بدر کے غازیان کے برابر ان کو سٹیٹس دیا اچھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کوئی صاحب ایمان مال گریمت کے لئے جنگ نہ کرے جنگ نہ کرے اللہ کے لئے جب آپ جنگ میں ہیں تو مال گریمت آپ کو ملنا ہی ملنا ہے اور آپ اس کے پیچھے نہ باگیں آپ اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں اس کی کمانڈز کو دیکھیں اور اللہ کی رضا کو دیکھیں بس بہت ہی خوبصورت تذکرہ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور بدر کے اوپر تو مزید گفتگو اور اس کے لیسنز کے اوپر ہم اگلی اپیسوڈ میں بات کرتے ہوئے پھر آگے چلیں گے لیکن بیوز آج کا جو ٹیک ہوم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہم سے شیئر کیا اصل میں قصرت سامان اور قلت سامان کا ماملہ نہیں ہے ماملہ ایمان کا ہے ماملہ رب العزت پر توقل کا ہے آج مسلم امہ ٹکنالوجی میں پیچھے ہے یقینی طور پر لیکن ٹکنالوجیکل میدان میں پیچھے ہونا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ ایمان کے درجے پر توقل کے درجے پر پیچھے ہونا معنی رکھتا ہے ایک لیسن جو ہم نے کلیکٹیولی آج اپنے اندر اسیملیٹ کرنا ہے کہ سازو سامان ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تعلیم و تربیت اپنی جگہ اہم ہے اور ہم نے ایک وائر کرنے ہیں لیکن ایمان رب العزت کے اوپر توقل ریلائنس اور رب العزت کی تائید کے لیے دعائیں مانگنا اور اس تائید کو حاصل کرنے کی سبیل کرنا شاید زیادہ اہم ہے یہ شیر تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار بھی آج بھی بیسیت امہ اگر ہم واقعی رلائے کرنا شروع کر دیں رب العزت کے اوپر اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر یو نیور نو اللہ کی کون کونسی آرمیز کس کس انداز میں ہماری مدد اور امداد کریں اور شاید ہم دنیا اور آخرت میں فلا پائیں مارکہ بدر یہ خوبصورت تذکرہ برڈز آئی ویو کے لیول پہ ہم نے آج سننے کا شرف حاصل کیا بدر سے ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے بیگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم this is your host Fahad Ali Kazmi signing off keep watching Alif Television